موسیقی ہم نے کس قوم سے پنگا لیا ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے پاک آرمی بحریہ اور فضائیہ نے دشمن کو نیست و نابود کیا اور وہ اپنا سا مو لے کر رہ گیا وہ وقت تھا انیس سو پینسٹھ کا اور آج ہے دو ہزار سولہ اور پاک افعاد جوایتی اور جدید ہتھیار اور تکنالوجی میں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور اللہ کے کرم سے ناقابل تصویر ہیں اس دفعہ ہم آپ کو پاکستان کے مزاج روگران کے بارے میں بتائیں گو اور اب میں جا رہی ہوئے نائنٹیٹو نیوز کے ایک ٹیلیم بلون کے ذریعے پزار تو سب سے پہلے آتا ہے پاکستان کا یہ مزائل جس کا نام ہے نصر نصر زمین سے زمین پر کم فاصلے تک مارک کرنے والا مزائل ہے اسے ملٹی ٹیوب بیلسٹک مزائل ہی کہا جاتا ہے کیونکہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ مزائل لانچ کیا جا سکتے ہیں تو اب ہم اپنے اس مزائل کو لانچ کرتے ہیں اور اوپر نائنٹیٹو نیوز سیلیم بلون میں موجود ارزا خان آپ کو بتائیں گی کہ نصر کی رینج کیا ہے اور یہ دشمن کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ جا رہا ہے نصر اپنے حدف کو مشانہ بنانے حدف نائنٹیٹو کا مزائل ہے جو ہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت والے اس مزائل کی رینج سات کلومیٹر ہے جسے دشمن کی زمینی پوچ کی پیش قدمی روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوہزار دیارہ میں اسے ڈیسٹ کیا گیا اور دوہزار تیرہ میں باقاعدہ اسے پاس پوچ کے حوالے تھے تو آپ نے دیکھا کہ نصر کس قدر خطرناک ہتھیار ہے اب باری آتی ہے ہتف ونگ ویلسٹک مزائل کی یہ انیس سو نواسی میں بنایا گیا یہ مزائل پانس سو کلو تک روایتی اور جہوری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ہتف ونگ کی رینج ستر سے سو کلو میٹر تک ہے کم لاغت سے تیار کیا جانے والا مزائل ایک بھاری تعداد میں پاک پوچ کے پاس موجود ہے اس مزائل کے چار وینز موجود ہیں جن میں سب سے زیادہ رینج والا ہتف ون پور ہے جس کی رینج نو سو کلو میٹر ہے اسے بھی لفر کی طرح کشمن کی پیش قدر رکھنے کے لیے اور اسلحہ ڈیپو یا ائر بیسس کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اپاک پوچ کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک رینج والے مزائل ہیں ہتف کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں غزنوی جی جناب یہ ہے غزنوی ایک ہائپر سونک مزائل اس کا نام سومنات کا مندر تباہ کرنے والے عظیم مسلمان جنگ جو محمود غزنوی کے نام پر رکھا گیا ہے یہ بھی زمین سے زمین تک مار کرنے والا مزائل ہے جس کی رینج دو سو نبے کلو میٹر ہے ابدالی یا ہتف کو نبے کی دہائی میں جوانب کرنا شروع کیا گیا ابدالی کا نام ایک اور عظیم مسلم فاتح احمد صاحب دالی کے نام پر رکھا گیا سوپر سونک ابدالی زمین سے زمین تک مار کرنے والا مزائل ہے اس کی رینج ایک سو اسی سے دو سو کلو میٹر تک ہے ہندوستان کے بٹھانکورٹ ایر بیس سمیت کئی ملٹی تنصیبات ابدالی کے نشائے پر ہیں عظیم فاتح صحاب عدیر محمد غالی کے نام پر رکھا گیا یہ میڈیم رینج مزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے کہوچار ریسرچ لیبورٹریز میں ڈیویلپ کیا گیا یہ مزائل سات سو کلو گرام وزنی ہتھیار لے کر پندرہ سو کلو میٹر تک اپنے حدق کو ٹھیک نشانہ بنا سکتا ہے ارزا بلکل ٹھیک کہاں غاری تھی تین ہزار کلو میٹر تک مار کر سکتا ہے غاری روایتی اور جہری دونوں قسم کے ہتھیار لے جانے کی باخوبی صلاحیت رکھتا ہے اور صرف یہی نہیں انیسو ٹھانوے سے لے کر دو ہزار پندرہ تک غاری مزائل کے کئی کامیاب تجربے کیے گئے جیسے شہاب الدین غاری نے سن گیارہ سو باندنے میں پرپی رات چوہان کو شکست فار سے دوچار کیا تھا اسی طرح بھارتی مزائل پرپی پر پاکستان غاری کی ایک تھاک ہے کئی بھارتی شہر اور فوجی تنصیبات غاری کے لشانے پر ہیں شیخے زریاب میں یہی پر رکھتی ہوں آپ عدیل کے ساتھ جائیے اور ناظرین کو شاہین مزائل کے بارے میں بتائیں تو عدیل تیار ہے آپ بلکل زریاب اپنے ناظرین کو شاہین کے بارے میں بتاتے ہیں کاما اور ہی کے بعد افاری آتی ہے شاہین کی دشمن کی مزائل ڈیفنس سسٹم کو شکمہ دے کر اس کو تباہ کرنے والے شاہین مزائل کی نشانے پر ہندوستان کے ایک دو شہر نہیں بلکہ ہمارے دشمن کا چپا چپا ہمارے شاہینوں کی نشانے پر ہے شاہین مزائل پروگرام کا آخری تجربہ دوہزار پندرہ میں کیا گیا جو مکمل طور پر کامیاب ہی رہا ایک سیکنڈ میں گیارہ سلومیٹر کی رفتار سے شاہین چند منٹوں میں ہی ہندوستان کے کسی بھی حصے میں اپنے شیطار پر چھپٹ سکتا ہے کیا ممبئی کیا دہلی کلکتہ یا کرالہ دشمن جہاں سے بھی پاکستان کے خلاف سازش رچ رہا ہوگا شاہین کے نشانے پر ہے شاہین مزائل کی مار اتنی زیادہ ہے کہ بھارتی جزیرے انڈیمان اور نیکوبادی اس کے نشانے پر ہیں انڈیمان اور نیکوباد جزیروں پر بھارتی بحریہ خوزائیہ اور آدمی کی قریب بیسٹس ہیں جنہیں جوری ہتھیار جانے کی صلاحیت رکھنے والا شاہین کی سیدھی وقت تباہ و برباد کر سکتا ہے میں ابھی یہی پڑھوں آپ ادھیل کے ساتھ آگے بڑے اور مرناسین کو مزید کی آگا تو مدرسر اور کون کون سے جدید ہتھیار ہیں کون کون سے جدید میزائل ہیں جو کہ ہمارے جو دشمن ہیں اس کے خوصان خطا کر سکتے ہیں جلد دوست دکھاتے ہیں تو جائیے مدرسر ان دشمنوں کو بتائیے کہ ہمارے پاس اور کون کون سے ہنچار تو دشمنوں جان لو پاکستان وہ ملک ہے جو کندے پر رکھ کر نشانے کو تباہ کرنے والے میزائل سیریز میں انزا کا بھی اضافہ کر چکا ہے انیس سو اٹھاسی میں تیار ہونے والا اٹھارہ کلو بزنی یہ میزائل پاکستان کی جانب سے گرگل لڑائی میں استعمال ہوا پاک پاچ کے جوانوں نے جب اپنے سوالازی کندھوں پر اسے اٹھایا تو بھارٹی ایپورٹ کے دو جہاز میٹ ٹی 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 ون اور میٹ ٹی ٹی سیون کو آسمان کی انشوائی سے زمین کی پستیوں میں گرا دیا دنیا بھر میں انزا کی مقامت سکتے ہیں سوال دو میں ملائشیا کے لیے سوانزا مک اون میں جائل پراہ مت کیے گئے تو حمزہ کے بعد ضرب میزال کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے تو چلیے ناثرین اب آپ کو ضرب میزائل کے بارے میں بتاتے ہیں پاکستان نیوی کے جنگی احساسوں کی صلاحیتوں میں ایک قابل ذکر اضافہ تب ہوا جب 9 اپریل 2016 کو ضرب میزائل کا کامیاب تجربہ کیا میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کے لیے اسے ساحل سے فائر کیا گیا جس پر میزائل نے سمندر میں موجود اپنے کاغر کو کامیابی سے نشانہ بنایا تو دشمن جان لے اگر ہماری اس سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ضرب میزائل کماری بھجیاں اڑا دے گا تو پاکستانی ساکتہ بکتر شکن ہتھیار کو ایک چھوٹی جیپ یا ٹینک پر نفس کر کے فائر کیا جاتا ہے بکتر شکن اینٹی ٹینک ہتھیار کو آرمج وہیکلز اور دیگر پلیٹ فارم سے فائر کیا جا سکتا ہے اس ہتھیار کی صلاحیت نے پاک فوج کو بھارتی آنٹ برگیٹ پر قابل زکر بڑتری دے رکھی ہے بکتر شکن پاکستانی عام کا ایک ایسا اہم ہتھیار ہے جس سے جنگی حالات میں دشمن کے ٹینکوں کو بڑے پیمانے پر تہس نہس کیا جا سکتا ہے تو مہک اب آپ کیا کرنے والی ہیں بس دیکھیں میں کیا کرتی ہوں پاکستان کی میزائل لسٹ بہت طویل ہے جناب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ برک میزائل کیا ہے مارچ 2015 میں تیار کیا گیا برک دراصل ایک لیزر گائید میزائل ہے برک ہر قسم کے موسم میں کارامت ثابت ہوتا ہے بلکل اس لیزر میزائل سے ہر قسم کے ساکین اور حرکت کرتے ہوئے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا جا سکتا ہے تو حدف کوئی بھی ہو چلتی ہوئی گاڑی ہو یا ذہشت گردوں کی کمیم کا لیزر بین گارڈین میزائل کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا بسٹر بودی سن لو ہمارا ماضی قربانیوں کا مظہر ہمارا حال وطن کی محبت کا پیکر ہمارا مستقبل ستاروں کا سفر کہکشا ہماری راہ گزر ہم باطل سے ڈڑنے والے نہیں حق کی خاطر لڑنے والے ہیں جو کہتے ہیں کر جاتے ہیں دشمن تیرا ہر شہر ہمارے نشانے پر ہمارا دفاع نہ قابل تسخیر ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہماری شہرت شجاعت ہماری عبادت وطن کی محبت ہماری تمنا شہادت ہے تو شہادت سے سرشار جذبوں سے لڑنے کا سوچنا بھی نہ ہماری عبادت وطن کی محبت